اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس موقع پر اس ایس پی سانگر جشن صدیقی پاک آرمی کے جوان رینجرز کے علکار اور متعلقہ کام بھی ان کے ہمراہ تھے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر عمران حسن خواجہ نے شہر کی مختلف بزاروں کا دورہ کیا اور اکامات دیئے کہ فوری طور پر شہر کو بند کیا جائے جبکہ سڑکوں پر موجود افراد کو ادایت کی جائے کہ وہ بغیر کسی وجوات کے گھروں سے باہر نہ نکلیں ڈپ کے موٹر سیکل پر ڈبل سواری پر پابندی پر بھی عمل درامت کیا جائے انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن کے دوران اشیاء خردنوش کی کمی نہ ہو اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے اور یقینی بنا جائے کہ گھر کے سامان لینے کے لیے صرف ایک فرد گھر سے باہر نکلے جس پر عمل درامت کرتے ہوئے اسیسٹنٹ کمیشنر ٹنڈو آدم اجازہ مجیتوئی چیئرمین نے بلدیا ٹنڈو آدم آسکر علیہ آباسی اسے چوہ سیٹی حاجی اسلام بولو کو ٹنڈو آدم شہر کو مکمل طور پر بند کروا دیا اس سے قبل ڈاکٹر عمران حسن خواجہ نے آج اپنے دفتر میں ایک لاکڈاؤن کی صورتحال کے متعلقے کے جلاس کے صدارت کی جلاس میں اسیس پی سانگر رشانہ صدی کی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ٹو مراد آباسی پاک آرمی رینجرس اور جیمر آف کامرس انڈ انڈسٹریز کے نمائندوں نے شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر عمران حسن خواجہ نے کہا کہ تبلیگیوں کے ایک نتائج میں مصبت آنے کے بعد جلاور کے صورتحال انتقائی خطرناک بن چکی ہے اس لئے کتیس اپریل تک لاکڈاؤن پر مکمل عمل درامت کرائے جائے گا انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن کے دوران کھلی ہوئی دکانوں پر صرف دو افراد کام کر سکتے ہیں جبکہ ان کو ماسک گلفز اور ٹوپی استعمال کرنی ہوگی سینی ٹائرز کا بھی استعمال کیا جائے گا اور دکانوں کے آگے سے دائرے بنائے جائیں تاکہ سماجی فاصلوں کو بھی اقینی بنائے جائے انہوں نے کہا کہ تاجے برادری اس سنگین صورتحال کے پیش نظر تعاون کرے تاکہ وہ کرونا وارث سے سماجی کو محفوظ بنایا جائے اسی قسم کی بھی ریعت نہیں کی جائے گی اور جو پہلے سے تھا وہی صورتحال عمل درامت کیا جائے گا سانگین نیوز رانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم